ہلو جی اسلام علیکم and welcome to the new vlog جیسے کہ میں نے کل آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے بات کرنی ہے سیشن کروانا ہے how to do creative work اور جی ایک اور topic ہے وہ یہ کہ how to do the work that makes you feel satisfied so میں نے اس پر سیشن کروانا ہے how to میں so میں نے یہ سوچا کہ میں ایک پیغام اپنا کیا کہتے ہیں جی اپنا جو لیکچر وہ سارا میں ریکارڈ کر لیتا ہوں جو گروپ میں ڈالنا ہے وہ گروپ میں ڈال دوں گا باقی ہے کہ جیتنے میرے vlogging channel پر میرے followers ہیں viewers ہیں friends ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی بڑا زبردست ہو جائے گا دیکھیں جی میں بات کروں گا جو میں جانتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی نہ ہی مجھے کرنی آتی ہیں نہ ہی میرے پاس اتنی knowledge ہے ٹھیک ہے creative work کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ creative work کو کیا ہوتا ہے creativity کیا ہوتی ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے اپنی definition میں define کیا ہوا ہے لیکن میں اپنی بات کروں گا اپنی ہی جو میں نے یاد تک observe کیا ہے جو اتنا جانا ہے میں اسی کے مطابق بولوں گا آپ کی اپنی thoughts ہو سکتی ہیں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ creativity یہ ہے کہ جو چیزیں normally چل رہی ہوں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے different سوچنا ٹھیک ہے اور کرنا اور دوسرے ساتھ میں وہ چیزیں ہم سے relate کر رہی ہوں ٹھیک ہے وہ work مطلب effective ہو وہ یہ نہ ہو کہ وہ creativity تو لگ رہی ہو لیکن وہ مجھے ہی اچھی لگ رہی ہو وہ کسی کو اچھی نہ لگ رہی ہو ٹھیک ہے سو میرے کے حال میں it is necessary کہ لوگوں کو بھی اچھی لگ رہی ہو creativity وہ ہی ہوتی ہے مطلب کسی کام میں جدد لانا وہ ہی ہوتا ہے کہ کسی اور کو بھی پسندہ رہو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے جب ac نہیں ہوا کرتے تھے تو cooler ہوا کرتے تھے تو cooler کے بعد ایسی اگر کسی نے بنایا تو اسی لیے ہی بنایا کہ یار دیکھو یار میں کچھ الگ کرتا ہوں ٹھیک ہے جس سے یہ آواز نہ آئے cooler کی جیسے آواز ہوتی ہے ٹھیک ہے میں cooler پہ وہ جو ہوا ہوتا ہے پنکھے کی بات وہ والی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کی آواز بھی نہ آئے اور تھندک بھی زیادہ ہو تو وہ اس نے کچھ کیا ٹھیک ہے جو کچھ بھی کیا اس نے محنت کی اس نے ایک creativity چیز نکالی ٹھیک ہے اور creativity نکالنے کے بعد وہ چیز ہم سے relate بھی کر رہی تھی مطلب وہ چیز اس کی ضائع نہیں گئی تو ہمیشہ اپنی creativity جو بھی کرو وہ ضائع نہ ہونے تو لیکن sometimes sometimes میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی creativity چل جاتی ہے جس میں لوگ بہت سارے کم ہوتے ہیں مطلب بہت کم ہوتے ہیں جن کو یہ بات relate کر رہی ہوتی ہے جن سے یہ creativity relate کر رہی ہوتی ہے لیکن it's okay you can do it ٹھیک ہے لیکن most of the time جو successful person ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اور وہ مطلب عام بندے سے نہ relate کر رہی ہوتی ہے میں اگر اس کی example دوں آپ کو جو common سی example وہ یہ کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے ہر دوسرے گھر میں ایک ایسا بچہ لازمی ہوتا ہے جو PUBG کھیل رہا ہوتا ہے اگر game ہے PUBG ٹھیک ہے وہ لازمی کھیل رہا ہوتا ہے تو آج سے پہلے جتنی بھی shooting games تھی وہ PC پر کھیلی جا سکتی تھی یا تو online PC پر کھیلی جا سکتی تھی اگر mobile پر تھی تو وہ offline تھی یا کچھ تھی بھی صحیح تو وہ lower graphics پر تھی کچھ مزیدہ reality اور relate نہیں کر رہی ہوتی تھی ہم سے تو اسی کو دیکھتے ہوئے tencent games نے ایک initiative لیا اور انہوں نے shooting game mobile پر متعارف کروائی mobile پر متعارف کروانے کے بعد انہوں نے جو ایک چیز زبردست رکھی وہ یہ کہ اس نے چیزوں کو relate کیا ایک تو graphics اچھے کیا کہ مطلب realistic لگیں ٹھیک ہے اور دوسرا relate ہم سے اس طرح سے کیا کہ اس نے اس کو online game بنا دیا online game مطلب we can play with our friends ٹھیک ہے سو ہم کیا ہوتا ہے جب online game کھیلی جاتی ہے ہم سے چیزیں relate کر رہے ہوتی ہیں تو ہم اس کو discuss کر رہے ہوتے ہیں ہاں بھئی مطلب میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر ایک game ہوتی ہے اس game میں سو بندہ ہوتارتا ہے سو بندے میں سے جب دو تین end میں جیتے ہیں تو وہ اپنے باقی friends کو فکر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں جیتا ہوں اور stories شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسے کیا اور میں نے ایسے کیا اور یہ کیا وہ کیا سو یہ کیا تھا ہمارے ساتھ چیزیں relate کر رہی تھیں تو یہ تھی creativity کی definition امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آگئے ہوگی اگر نہیں سمجھ آتی تو مزید میں links بھی آپ کو دے رہا ہوں اس پہ جا کے مزید اس کو دیکھیں کہ creativity ہوتی کیا ہے سو creativity کی بہت ساری examples ہیں ٹھیک ہے اور وہ creativity مطلب پاکستانیوں کی بات کی جائے تو ابھی کی میں آپ کو example دے دیتا ہوں وہ یہ کہ creativity کیا ہو سکتی ہے ابھی مطلب یہ دیکھیں سارے business ڈاؤن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور lockdown کی وجہ سے تو مزدور طب کے پاس کچھ نہیں کرنے کا تھا کچھ نہیں کرنے کو تھا تو آپ نے ایک چیز شاید غور کی ہو یا نہیں کی ہو باہر اگر آپ نکل ہوں تو یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کہ ہر دوسرے چوک پہ آپ کو ماسک والے اور دستانوں والے اس طرح کے سارے آپ کو بندے مل جاتے ہیں تو وہ کیسے مل جاتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی فروٹ والا تھا کوئی کپڑوں والا تھا جو کچھ بھی تھا انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے فوراں creativity کی حالانکہ ماسک تو companies سے بن کے آتے تھے لیکن انہوں نے یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں انہوں نے creativity کی اپنا business shift کیا اور time کے مطابق انہوں نے chain کر کے اپنی ضرورت کے مطابق دیکھا کہ لوگوں کو یہ ضرورت انہوں نے کام start دیا اور سب سے بڑی جو مثال ہے نا سب سے بڑی creativity کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے ابھی آپ online class لے رہے ہیں ٹھیک ہے so wisdom network پہلے اس طرح کی کوئی facility نہیں رکھتا تھا لیکن انہوں نے کیا دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ we are getting ill ٹھیک ہے ہم نہ mentally sick ہو رہے ہیں گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے سو ہمیں کچھ الگ کرنا ہے کچھ creative کرنا ہے جس سے مطلب ہمارے mentality ہمارے sick ہوتے جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا حوصلہ ملے کہ نہیں بھائی everything is going okay ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہمارے پاس کرنے کو کر ہم باہر نہیں جا سکتے تو we can learn at home we can share our thoughts at home ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھ کر تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے creative initiative لے لیا انہوں نے how to کے نام سے online class session وغیرہ سارا کو start کا دیا تو یہ کیا ہو گیا جی یہ تو اب یہ آتا ہے کہ how to do creative work ٹھیک ہے یہ ساری examples آپ کو اس بات کا جواب دے رہی ہیں کہ how to do creative work ٹھیک ہے how to do creative work یہ ہے کہ جو norms چل رہی ہیں کام کی اس کو change کرنے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کی فاس فوڈ کی ایک دکان ہے ٹھیک ہے فاس فوڈ کی دکان ہے اور آپ دو سو کا زنگر بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی sales سے ہی چلیے لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے بھی اچھی sale ہو تو آپ کوئی بات نہیں دس بیس کام کر دو ٹھیک ہے یا آپ deal رکھ دو ٹھیک ہے جیسے آپ deal رکھو کہ آپ کی انکم زیادہ ہو جائے گی چھوٹ چھوٹی examples دے رہا ہوں creativity کی ٹھیک ہے اس طرح کی ہزار example ہیں اگر آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے graphic designers شاید اس group میں ہوں تو آج کل وہ simple کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بالکل مطلب اس کو simple رکھتے ہیں ایک چھوٹا سا لوگو لگا دیتے ہیں اور باقی پورا white background لگا دیتے ہیں تو وہ کیا کریں اس سے پہلے یہ تھا کہ پورا picture کو بھڑ دینا ہے اس کے اوپر لکھ لکھ کے بھڑ دینا وہ creativity تھی لیکن انہوں نے کیا کیا کچھ آپ جو graphic designer انہوں نے کام change کرتے ہیں اپنا پیارا لگتا ہے صوفٹ سا ایک پوری image پہ صرف white background ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا logo لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو creativity ہو گیا بس آپ ہمیشہ یہ ہی سوچا کریں کہ میں نے جو کرنا ہے وہ دوسرے سے الگ ہٹ کے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کرنا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگر دیکھا ہے creativity کے لحاظ سے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس چار پانچ ideas ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا تو یہ کرنا پڑے گا یہ پیٹ AM rum album کرنوں گا ٹھیک ہے لیکن وہ تجھتے ہیں اجھ en ڈ ایوری تھی ہوتے ہیں وہ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اجھ en ڈ ایوری تھی کی details دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا کر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا ہوف کا یہ اس کے یہ جو دوسری ہیں وہ کہ ہوں ہوں اور یہ کر لیتا ہوں ہم نے کون competence بننے ہیں؟ ہم نے بننے جو کرو اور ایک جو، اگر ہی کس کرو گا تو اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ کہنا تو اس کے ساتھ یہ نقصان ہو سکتا ہے پیشہ ہفائدہ ہو سکتا ہے اeilیت ہے؟ اترام صرف سے بارے ہم نے کر Vlog کے مجھے والد ہے ذائب ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو عام بندہ نہ کر سکے ٹھیک ہے میں آپ کو بڑی اگزیمپل دوں وہ یہ کہ ابھی آپ نے ایک ڈراما دیکھا ٹھیک ہے وہ میرے پاس تم ہو بڑی اس کی بڑی بڑا اس کا چرچہ ہوا ٹھیک ہے سو اس میں ایک چیز دکھائے گی اس میں یہ دکھایا گیا کہ موسٹ جو ڈرامے ہوتے ہیں نا اس میں اچھا انڈ ہو جاتا ہے پیار محبت اور مطلب ایک نو ہے ایوری سٹوری has a good end کہتے ہیں نا لیکن وہ کچھ مویز ہوتے جن کے اچھے انڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے سو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک بندہ جو مین کریکٹر ہوتا ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوا وہ انیسپیکٹڈ چیز ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا اور وہ ہو جاتا ہے انیسپیکٹڈ چیز ہو یہ کیا ہوا یہ کریٹیوٹی ہوئی اور اس کی کریٹیوٹی کے سارے اس نے پیسے کمائے اس ڈرامے نے ٹھیک ہے سو آپ کو پتہ ہے بولی ووڈ اور یہ لولی ووڈ کی فلم پیچھے کیوں ہیں ٹھیک ہے there is main big reason اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ traditions norms اور ان چیزوں کے اوپر ہیں ابھی تک ادھر ہی اڑے ہوئے ہیں ہم نے وہی چیزیں کرنی ہے وہی گھسی پیٹی چیزیں کرنی ہے ایک ہی سٹوری لائن ہوتی ہے مطلب next scene کا ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا each and everything کو پہلے پرسن کو پتہ ہوتا ہے until unless کوئی اچھی چیز پروائیڈ کر دیتا ہے تو سال دو سال میں کچھ اچھا آ جاتا ہے جبکہ ہولی ووڈ ان کی چیزیں دیکھنے میں مزا اس لئے آتا ہے ان کی movies seasons دیکھنے کا مزا اس لئے آتا ہے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں نا یقین کریں اگلے ایک سے کہ ابھی ایک اس نے dialogue بولا ہے اس سے اگلے dialogue ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں کیونکہ وہ اب وہ کیوں ہمیں interesting بھی لگتا ہے ہمیں اور وہ ہمیں کیوں مطلب کامیاب ہوتے ہیں وہ اسی لئے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ الگ سوچ رہے ہوتے ہیں مطلب ان کی محنتیں ہوتی ہیں سالوں وہ کام کرتے ہیں وہ اس لئے کام کرتے ہیں سالوں کے یار جو چیز میں سوچ سکتا ہوں جو چیز تم سوچ سکتے ہو وہ کبھی کرنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے جو دکھانا ہے وہ جو میرے mind میں چل رہی ہوگی اور مجھے کیا فائدہ وہ چیز دیکھنے کا ٹھیک ہے کہ جو میرے mind میں نہیں چل رہی ہوگی مجھے وہ چیز دیکھنی ہے ٹھیک ہے جو میں نے experience نہیں کی مجھے وہ چیز دیکھنی ہے میں نے اس چیز کے ساتھ خود کو relate کرنا ہے کہ کیا ہے this is possible or not so this is how you can do creative work ٹھیک ہے ہمیشہ different سوچیں different کریں ٹھیک ہے اور details دیکھیں اس کام کی اور الگ بن کے رہے ہیں different بن کے رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ آپ کو پاگل کہیں کہنے دو کوئی issue نہیں ہے ساروں کو پاگل کہتے تھے یہ منٹو البرٹ آئینسٹائن پیکاسو ساروں کو پاگل کہتی تھی دنیا بھائی پڑے رہتے تھے کمروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا کرنے کوئی شراب بینچرسیں اور اس طرح کے کاموں میں پڑے رہتے تھے دنیا جو بھی کہے کہنے دو لیکن what is you are going to do you are going to do the thing that you want to do that makes you feel satisfied ٹھیک ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ different ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے machineوں کی طرح نہیں بننا یہ انسان سارے کچھ normal صبح ہو جاتے ہیں office شام کو واپس آتے ہیں کما کے اور پیسے ہو یہ machineیں نہیں بننا آپ نے الگ کرو الگ سوچو and nothing is wrong to میرے خیال میں کچھ غلط نہیں ہے اگر آپ الگ سوچتے ہیں الگ بن کے رہتے ہیں so this is all about what is creativity and how to do creative work تو ہمارا جو دوسرا topic ہے وہ یہ کہ how to make you feel satisfied ابھی ہم نے جو last session اپنا کیا ہے اس میں یہ کیا ہے کہ ہمیں creative ہونا چاہیے ٹھیک ہے creative کام کرنا چاہیے اب مسئلہ کیا ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ کام کیوں نہیں کر پاتے جو ہمیں اندر سے سکون دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس لیے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو race چل رہی ہے نا لوگوں کی ٹھیک ہے اگر ہم ان کے ساتھ نہیں دوڑے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے ان لوگوں والا کام نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے ہم normal life نہیں گزار پائیں گے ہم normal سے بھی گندی life گزار پائیں گے سو میرے خیال سے میں یہ سوچتا ہوں کہ پیسہ تو matter نہیں کرتا میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کے بعد بہت سارا پیسہ لیکن سکون نہیں ہے کیا فائدہ اس سے سکون کا کہ آپ کے پیسے کا جس میں آپ سکون نہ ہو پیسہ سکون رکھتا ہے بھائی رکھتا ہے یہ بات ماننے کی بات ہے کہ reality ہے رکھتا ہے لیکن وہ کام نہیں سکون دیتا جو آپ جو آپ کو پیسہ دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ پیسے سکون میں ہوتے لیکن وہ کام جو آپ بارہ گھنٹے وہاں پر رگاتے ہو گیا وہ سکون دے رہا ہوتا ہے آپ کو وہ عذیت ہوتا ہے کہ آپ ایک چیئر پر بیٹھ کے اگر بینکر نہیں بننا چاہتے اور بن گئے ہو تو آپ کو سکون نہیں مل رہا ہوتا بارہ گھنٹے یا دس گھنٹے یا آٹھ گھنٹے اس چیئر پر کیسے بیٹھتے ہو وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے so all i want to say کہ یہ جو norms ہیں نا یہ لوگوں کے ساتھ ریس میں توڑنے والے ہیں یہ ہم نے توڑنے والے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اگر اگزیمپل دوں سیٹیسفیکیشن کیا ہوتی ہے سیٹیسفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ دیکھوں میں ایک آرٹیسٹ ہوں نا تھیٹر کا آرٹیسٹ ہوں میں اس کو اپنے ساتھ کی ریلیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ تھیٹر کرتا ہوں جب بھی میں تھیٹر کر کے رات کو گھر آتا ہوں تو مجھے بڑی سکون سے نیند آتی ہے ٹھیک ہے اور اندر سے ایک ہیپنس ہوتی ہے وہ لوگوں کا کلیپس وہ کریکٹر جو ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے میں پرفارم کر رہا ہوتا ہوں وہ ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے وہ مجھے سیٹیسفیکیشن دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کیسے سیٹیسفائیڈ ہو سکتے آپ بھی اسی طرح سیٹیسفائیڈ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کو سکون دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن سم ٹائمز زندگی میں ایسی سیٹیویشنز ہوتی ہیں کہ آپ وہ کام نہیں کر پاتے آپ کو مجبوری میں وہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں جس سے آپ کو سکون نہیں مل رہا ہوتا تو ابھی آپ کو میں پچھلے سیشن میں بتایا ہے کہ السیپ کیا ہے آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اسی کریٹیویٹی کو ایوز کرتے ہو مطلب الگ سوچ کے کچھ آپشنز کی کریٹ کر کے بیرلات کے میں بھی جاپ نے آپ کیا کرنا ہے اسا کا سلوسینت کو کام کرنا ہے جو آپ کو سیٹیسفیکیشن دیتا ہے ورنہ میری بات یاد رکھیں کوئی ایسی ایکویشن نہیں ہے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کوئی بھی ایسی ترم آج تک میرے خیال میں کوئی آج تک انٹروڈیوس نہیں کروائی جا سکی کہ آپ یہ کرو گے تو آپ کو اس طرح سے آپ کو اپنے کام میں سیٹیفکیشن ملنے لگ جائے گی وہی بات ہے کہ کریٹیویٹی کچھ کرنی پڑے گی خود سے کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو آپ کے کام میں سکون مل پائے گا سو آپ نے کیا کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے ڈیٹیلز کرنی ہے اس چیز کی اپشنز کرنی ہے کہ بھائی اس اس طرح سے ہم کر کے اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں اور میں خود کو اس کام میں انڈلج کر سکتا ہوں جس سے مجھے سکون ملتا ہے مزید یہ کہ اسی ٹوپکس پہ میں آپ سے کچھ لنکس بھی شیئر کر رہا ہوں آپ وہ بھی جا کے دیکھیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بڑا اچھا سیشن آپ کے لیے رہا ہوگا اب میرے لیے تو ویسے ہی رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے مائنڈ میں اتنی زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں اور وہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں سو اپنے آپ کو جان کر جیو اور جی سیکھتے رہو بڑھتے رہو آگے بڑھتے رہو اور کچھ الگ کرتے رہو اسی سوچ کے ساتھ میرا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے ایڈ دا اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تینکیو سو مچ اتاولا بھائی آپ نے اس طرح کا انیشیٹیو لیا امید کرتا ہوں بہت ساری نیت دعائیں ہیں آپ کے لیے یہ کامیاب ہو اور جتنے بھی لوگ ٹرینرز ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور یہ آپ نے بالکل میرے ساتھ اچھا نہیں کیا پہلا پہلا سیشن آپ نے میرے سر پر رکھ دیا کیونکہ آپ کا پہلا سیشن مطلب اس پوری جو لیکچرز کمپینن ہے اس کا پہلا سیشن ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنا آپ نے جو میرے سر پر بوجھ رکھا تھا وہ پوری طرح نبایا ہو باقی یہ ہے کہ اگر کوئی قویشن پرسنلی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی افیکٹر رہا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں آگے بھی کچھ سیشن اس میں ملتے ہیں اپنا دیان رکھیں اللہ حافظ